موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گواد اسی پیک ناظرین حضرت نو علیہ السلام کے پوتے حضرت سندھ کے نام سے آباد علاقہ سندھ جو باب الاسلام اسلام کا دروازہ اس کے نام سے جانا جاتا ہے کسی زمانے میں دنیا کے بادشاہ اس صوبے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے یہاں بہت سے تاریخی شہر ہیں لیکن اس کی ایک اپنی ہی اہمیت ہے اس کا ایک اہم درین شہر ہے سکھر زلہ سکھر میں دریائے سندھ کے مغربے کنارے پر واقع ہے سکھر عرب زبان کے لفظ سکھر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے شدید یا سخت کے ہیں دسویں صدی اسویں میں عربوں کے یعنی محمد بن کاسن کے لشکر نے سندھ کو فتح کیا تو سکھر میں انہوں نے شدید گرم سرد موسم کا سامنا کیا جس پر اس کا نام سکھر کیا گیا کیونکہ سکھر معنی عربی زبان میں جہنم ہوتا ہے اور یہی لفظ مقام زبان بگڑ کر سکھر بن گیا سکھر کو دریائے نو کا دریائے توفہ کہا جاتا ہے سکھر صوبہ سندھ کا ورسی شہر ہے یہ شہر بابل اسلام کا اہم ترین شہر ہے سکھر پاکستان کا چودہ بڑا شہر اور صوبہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور ایسے ہی ہے جیسے ہمارا گھر سکھر شہر ہزاروں سال پرانا ہے اور اپنی رنگہ رنگ سکافر اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے دنیا بھر میں معروف خجوروں کے بڑے بڑے باغات بھی یہی موجود ہیں دنیا کے قدیم داستانیں اور قدیم شہرائیں اسی شہر سے منسلک ہو کر گزرا کرتی ہیں سکھر دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے تیرہ سو ستانوے میں ایشرا کے سب سے بڑا فاتحہ امیر تیمور اسی دریائے سندھ کے راستے سے ہندوستان آیا دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر آباد یہ شہر اپنے شند دلچسپ اور پورکشش مقامات کے باعث دیگر شہروں کے مقابلے میں ایک جدہ کانا حیثیت رکھتا ہے کئی ہوتیلز اس شہر کی پہچان ہیں سکھر شہر کی سیر بہت دلچسپ ہے یہاں بہت حیرت انگیز مقامات ہیں جیسے کہ سکھر بیراج جو انجنورنگ کا ایک حیرت انگیز کمال اور شہکار ہے 1932 میں تعمیر کیا جانے والا یہ بیراج دس ملین ایکر سے زائد رکھوے کی حامل زمین کی آپاشی کے لیے استعمال ہوتا بیراج سے نکلنے والی تین نہروں کا ایک دلچسپ نظارہ بھی اس کے حسر میں اضافہ کرتا ہے جو داؤٹ کے نال، رائس کے نال اور کیرثر کے نام سے جانی جاتی ہیں ان میں سے کیرثر کے نال کا پانی میرے پیاری بلوچستان کی سزمی کو سہراب کرتا ہے جبکہ پاکی دورو کے نال کا پانی سندھ داس کی سہرابی کیلئے ہے راہ کے وقت بیراج رنگا رنگ روشنیوں کی بدولت انتہائی خوبصورت دکھائی دیتا ہے سکھر بیراج کی تعمیر سے سندھ میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس کے بعد بڑی تعداد میں پنجابی بلوچی اور پتھان ہجرت کر کے اندرون سندھ میں بسنا شروع ہوئے کراچی کے برقس یہاں تو تمام قومیتوں کے لوگ اس طرح گھلتے ملتے ہیں کہ ان میں فرق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ان کا لبو لہجہ ایک ہی ہے انداز درہن سہن بھی علاقے کے مقامی کا ہی ہے یہاں تک اندرون سندھ میں پتھانوں کی قبیلے کو سندھی پتھان کے نام سے جانا جاتا ہے دریائے سندھ کے بائیں کے نارے لبے مہران پارک ہے جو سکھر کے شہریوں کی بسندیدہ تفریقہ ہے آمدنوں میں یہاں فیملیز کو کھانے کی سٹال کے گرد اور کشتی میں دریائے کی سیر کرتے ہیں وہ دیکھا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص سکھر گیا اور ریل کا پول نہ دیکھا تو سمجھئے یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکا جس سے لاہوری کہتے ہیں کہ جنہیں لور نہیں بیکھا اور جمعہ ہی نہیں یہی مثال اس پول کی بھی ہے یہ سکھر کا مشہور لنس ڈاؤن پول ہے جو کینشی پول کے نام سے مشہور ہے یہ ریلوے پول 1889 میں تعمیر کیا گیا لیکن اس وقت انجینئرز کے اس کے احکام کے حوالے سے پور امید نہ تھے پول پر کھڑے ہو کے ایسا خوبصورت نظارہ دریائے سندھ کا دیکھا جو بہت خوبصورت بھی تھا اور دل ہلا دینے والا بھی سن 1989 میں جب تھاٹھے مارتے ہوئے دریائے سندھ پر لوہے کا یہ پول تعمیر ہوا تب ریلوے کا کوئی بھی ڈرائیور ریل گاڑی چلانے کو امادہ نہ ہوا کیونکہ یہ پول بغیر کھمبے کے تھا اس معاملے کا حل انتظامیہ نے ایسے نکالا کہ سکھر جیل میں کیس سزائے موت کے قیدیوں کو ٹرین چلانے کی تربیہ دی جاتی اور ان قیدیوں سے ٹرین چلوائی جاتی سکھر جیل کے ایک قیدی جمالے کے ساتھ یہ معایدہ کیا ہے کہ اس پول پر ریل گاڑی چلائے گا تو جمالے کے سزائے موت ماف کر دے گا اور اسے آزاد کر دیا جائے گا پول کے ٹرائل کی تقریب ہوئی جمال ریل گاڑی کو پول سے کامیابی سے گزار کر سکھر کے روڑی کی طرف لے گیا بڑا میلہ لگا اور جشن برپا ہوا اسی طرح سکھر کے مرکز میں واقعہ معصوم شاہ کا دیمی اور تاریخی مقام ہے اسے میر معصوم شاہ کا مینار کہا جاتا ہے یہ پہاڑی پر واقعہ ہے اور اس کی تعمیر میں پکی اینٹے اور چونے کا پتھر استعمال ہوا یہ چوراسی پھر چوڑا اور چوراسی پھٹھے لمبا ہے بولائے میں سیڈی کی قدموں کی تعداد بھی چوراسی ہی ہے مردین اتنے محبوب تھے کہ کچھ عاشقوں نے میزار کے اوپر چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں قربان کر دیں یہاں مشہور فاطر اسلام محمد بن قاسم کی تاریخی مسجد کی باقیات بھی موجود ہیں یہ مسجد 711 عیسوی میں بن قاسم نے تعمیر کروائی ستنہ سال کے عمر میں سندھ فتح کر کے بن قاسم ملتان کی طرف بڑھیں اس کے علاوہ سکھر کا قدیمی قبرسان بھی دیکھنے سے تعلق ہے اس کے علاوہ سکھر کا قدیمی قبرسان بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس طرح دریائے سندھ کے کنارے پر موجود ایک مقام لبے مہران ہے اس جگہ کی خوبصورتی مشہور ہے دریائے کے موجیں اور حسین درخت مل کر لوگوں کے دلوں میں جگہ بھرا لیتی ہیں لبے مہران پر کئی سندھی گانے فلمیں بھرائی گئے اور مشہور بھی ہوئے مقامی شہنیوں کے لیے یہ تفریر سے بھرپور مقام ہے خاص طور پر اعتوار کے دن شہنیوں کے ایک بڑی تعداد اس مقام کا رخ کرتی ہے یہاں نہ صرف خانی پینی کے اشک اسٹرونز موجود ہیں بلکہ دریائے میں کشی کی سواری سے بھی لطفندوز ہوتے ہیں کیا تک کہ سکھر کی مرشد کا تمام تر انحساس زراعت پر اور زراعت کا تمام تر انحساس دریائے سندھ اور سے نکلنے والی نہروں پر ہیں دلہ میں کاش کی جانے والی خریف کی اہم فصلوں میں چاول، بادشاہ، کپاس اور مونگ شامل ہیں ربی کی موسم میں گندم، چنے، مٹر وغیرہ اگایا جاتے ہیں لیکن سنتیں بھی ہیں سکھر کی بڑی سنتوں میں کپاس کی سنتیں سمنٹ، چمڑا، تمبھاکو، سگرٹ، رنگ، دوائیں، ذریع اوزار، نلکوں تالوں کی سنت، چینی بسکٹ فغیرہ شامل ہیں دوسرے سنتوں میں دھاگا، برطن اور دیگر سنتیں شامل ہیں سنتوں کے زیادہ تعداد تحصیل سکھر میں ہیں جبکہ سمنٹ فیکٹری پنو آکل میں ہیں اس کے لئے چھوٹی سنتیں زلے کی مختلف علاقوں میں ہیں جن میں پرنٹنگ، کشی سازی، مچھلی کی ڈور اور پلاسٹک فغیرہ شامل ہیں شہر سکھر بھی سوبہ سندھ کے اہم تجارتی مراکز میں سے ایک ہے سکھر بلوچستان اور افغانستان کے خوشک میواجات کے لیے تجارتی مرکز بانا جاتا ہے سکھر شہر بسکٹ اور اچار کے لیے بھی مشہور ہے خالی ملتان سے سکھر موٹرو وے کی بات کر لو جو سب کچھ بدل رہا ہے چھے لیڈ پر مشتمل تین سو باندی کلومیٹر طویل کی موٹرو وے چین پاکستان اقتصادی رہداری سی پیکت ہے دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی لاغہ سے حضرت شرہ سال مکمل کر لیا گیا سندھ بلوچستان کے دو اہم ترین تجارتی مراکز کے درمیان ماضی میں چھے سے سات گھنٹے کا سفر اس موٹرو وے کی تقمیل کے بعد تین سے چار گھنٹے کا ہو جائے گا سکھر شمالی سندھ کا معاشی اور ثقافتی مرکز ہے جو آبادی کے لحاظ سے سندھ کا تیسرا مگر معاشی لحاظ سے کراچی کے صوبے کے تیسرا اہم تجارتی مرکز ہے درین سندھ کے کنارے آباد شہر سکھر کے میئر کے مطابق سکھر بیراج کے ساتھ دریائے سندھ کے دریائے جزیرے میں موجود معصوم شاہ کا مینار اور گھنٹہ گھر سمیت کئی سیاحتی مقام شامل ہے سکھر نہ صرف آٹھ ازلاپ اور مشتمل شمالی سندھ کے لیے ایک تجارتی مرکز ہے بلکہ پیجائے بکوا کے باعث یہ سندھ پنجاب اور بلوچستان کو آپس پر جوڑنے والا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے سکھر سے بلوچستان اور پنجاب کے بارڈر صرف ایک دیر گھنٹے کی سفر پر ہیں یہاں جنوبی پنجاب کے کئی شہروں اور مشرق بلوچستان کے کئی ازلاع کے لوگ تجارت کرنے آتے ہیں سفری مشکلات کے باعث وہاں سے آنے والی لوگوں کی تعداد کم ہی تھی لیکن موٹروے کے بعد تجارتی سرگرمیاں بڑھنے کے قوی امکانات ہیں ناظرین آپ اس خوبصورت شہر کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرورہ کہا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبارہ ہر کس پر پھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس طرح کے ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں